کہ ایک دفعہ عمران خان صاحب نے مجھے بہت سمجھایا کہ تم نے ایسے کھیلنا ہے میں کہا انشاءاللہ کھیلوں گا جاتی سب کچھ بھول گیا اندر تو خان صاحب نے کہا وہ بندر ہی کیا جو چھلانگیں نامارے تو میں بناوٹی بات مجھے آتی نہیں نہ میں کوئی سوچ کی آیا ہوں میں آنا نہیں چاہ رہا تھا قاری صاحب کی محبت میں کیونکہ عدب جو ہے حکم جو ہے وہ عدب سے اوپر ہے تو ان کو حکم ہوا کیونکہ آپ سب ماشاءاللہ علماء حضرات ہو پر سمجھنا آپ موسیٰ اس کام کے ساتھی ہو میں حضر خضر کا ساتھی ہو سکتا آپ مجھ سے کچھ عددر کی سیکھ لو اور بہت ساری چیزیں سمجھ میں شاید نہ ہیں جیسے موسیٰ اسام کوئی نہیں ہے جی بچہ کیوں مارا دیا نہ یہ کہ مفتی صاحبہ نام نہیں لوں گا تو انہوں نے کوئی بات مجھ سے کی میں کہا حضرت آپ مجھ سے تین دن لگائیں میرے ساتھ کہتے کیوں میں کہا تین دفعہ فانتہ لگا ہے تو ایک گھنٹے کا مارا فانتہ لگا چوبیس گھنٹے کا ہوں تھا تو چوبیس گھنٹے میں آپ کو کچھ بات اشکال آئیں گے انشاءاللہ بہتر گھنٹے بعد جب آپ کی مشلی غائب ہوگی نہیں بھوک لگی پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا کیا کیا ہے لیکن دیکھو پتا کیا ہے چاہیے عمران خان صاحب ہوں کرکیٹر چاہیے انزمان پریکٹس سب کو ضرورت ہے ہر آدمی کو پریکٹس کی ضرورت ہے بڑے بڑے گھلالی کو زیادہ ضرورت ہے آپ لوگ پتہ ہیں جہاز میں جہاز میں پائلٹ سو جائے کیا ہوگا اور جہاز کر جائے گا تو اگر آپ لوگ سو گئے نہ دوساری امت کریش کر جائے گی اور پتہ نہیں کہاں چلی جائے آپ کو اللہ نے مقام سائیکل سے کرو چھوٹی چھوٹ لگتی ہے جہاز سے آدمی مر جاتا ہے آپ دین کے پائلٹ مجھے ایک آدمی نے کہا آکے سوال کرتے ہیں کہ سعید بھئی یار یہ تبلیغ پھلے اور یہ اپنا مولوی گڑبر بہت کرتے ہیں میں کہا جی کرتے ہیں تو کیا ہوا تو کہا یار یہ آپ کچھ کہتے نہیں میں کہا بھائی سنو یہ مولوی حضرات اور تبلیغ حضرات یہ فائر بریگیٹ کاملہ ہے اور فائر بریگیٹ کو پوری دنیا میں بڑی چھوٹ ہے سیکنل توڑو ایک دو گاڑیاں مار دو ایک دو بندے مار دو کچھ نہیں کیوں یہ بہت بڑی آگ بجانے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بڑا آپ کو مقام دیا ہے اللہ کی قسم کھا رہا ہوں کہ مجھے صرف ایک افسوس ہوتا ہے کہ میں نے قرآن کیوں نہیں بچپن سے پڑا میں عربی کیوں نہیں سیکھی میں قرآن کو حافظ کیوں نہیں ماشاءاللہ میرا ایک بچہ نو سال کے پر میں حافظ بنا اور تیرہ مہینے میں اسے حفظ کیا شاید کاری صاحب کے ساتھ سیرودہ لگاوا ہے بڑی مشکل سے ان کو لیتی رہتی تو تین دن ان کے ساتھ تیولی گرام میں لگے تھے ماشاءاللہ جب میں نیاں نہ تھا تو ان کی محبت ماشاءاللہ تو اول حمداللہ میرے دونوں بچے کتابیں پڑھ رہے ہیں اللہ کے فضل سے اور تو یہ اس دین کی برکت ہے میرے دوستوں دیکھیں ایک بات بتاؤں کہ اللہ تبارک تعلیم انسان کو ساری دنیا سے یعنی اشرف کیوں بنایا کیوں آسن بنایا اس کی وجہ ہے کہ انسان کے پاس ایک ایسا پردہ ہے جو کائنات میں کسی کے پاس